پہلی دفعہ شلوار کو پریس کرنا ہو تو اس کا طریقہ میں آپ کو یہاں پہ بتانے والا ہوں آپ نے شلوار کو جب پریس کرنا ہے تو اس کے پکڑنے کا طریقہ اس کو رکھنے کا طریقہ کہ اس کو کیسے رکھا جائے جس کے وجہ سے شلوار ایٹومیٹک جو ہے نا اور آپ کے سامنے سیدھی ہوتی جائے ٹھیکی تو اس کے لیے کر لیتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ تو سب سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے سیدھی سیڈ پر میں آپ کو یہاں پہ دکھاتا ہوں سیڈھی سیڈ پر شلوار کو پریس کیسے کرنا ہے ٹھیکی تو میں یہاں پہ اس کو پہلے سیدھا کر لیتا ہوں آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کو مکمل واش کرنا ہے کسی بھی جگہ پہ آپ نے میسے ساکیپ نہیں کرنا ٹھیک ہے ویڈیو کو آپ نے مکمل واش کرنا ہے تو اس سے نہ کر کے آپ نے شلوار کیا جو پانچ ہے نا یہاں پہ آپ نے یہ جو سلائی ہے یہ آپ نے پہلے نکال لینی ہے تو اب میں آپ کو یہاں بھی بتاتا ہوں کہ آپ نے اس کو کیسے کاؤنٹر کو اپر ساب سے پہلے رکھنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہ جو پانچے ہیں نا پانچے وال سیڈ پر جو سلائی میں نے لگائی ہے نالی والی ٹھیک ہے یہ جو نالی وال سلائی ہے نا اس کو آپ نے ان دو انگلیوں کے درمیان آپ نے اس کو اس طرح رکھنا ہے تو ادھر آپ نے اس جگہ سے یہ نیفہ ہے نا چیڈی سے آپ نے تقریباً چار یا پانچ انچ آپ نے پیچھے اس کو رکھتے ہوئے آپ نے ایسے پکڑ کر آپ نے اس کو اس طرح بچھا لینا ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنی ایزی طریقے کے ساتھ جو ہے نا شلوار جو ہے نا یہ ہماری صاحب نے اس جگہ پر بیٹھ چکی ہے تو سب سے پہلے ہم نالی کے اوپر یہاں پر ایرن لگاتے ہیں تاکہ جو نالی کی سلائی ہے وہ پہلے نکل جائے ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہ جو اکسن والی سلائی ہے نا یہ بھی ہم اس کے ساتھ جو ہے نا وہ برابر کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح کر کے آپ نے اس کو پریس لگا لینا ہے تو اس کے بعد آپ نے پانچے کو اس طرح کر کے پکڑ لینے کے بعد آپ نے اس کے اوپر ایرن کو لگانا ہے تو اس کے بعد آپ نے دوسری سیٹ پر بھی آپ نے اس جگہ سے آپ نے پکڑ کر دوسری سیٹ پر بھی اپنی ایرن کو لگا لینا ہے ٹھیک ہے جو میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں اس طریقے کے ساتھ جب آپ پریس کریں گے تو انشاءاللہ اپنی جگہ پر بیٹھتا چلا جائے گا تو جس طرح میں نے پہلی سیڈ پر آپ کو بتایا اس طرح آپ نے دوسری سیڈ پر بھی آپ نے ایرن کو لگانا ہے تو آپ نے دونوں انگلیوں کے ساتھ شلوار کی جو نڈالی ہے اس کو آپ نے پکڑ لینا ہے اور ادھر سے آپ نے چار یا پانچ انچ پیچھے آپ نے ہاتھ کو رکھتے ہوئے آپ نے اس طرح کر کے آپ نے اس کو بچھا لینا ہے ٹھیک ہوگیا تو اس کے بعد اس طرح کر کے آپ نے نڈالی کو پر آپ نے ایرن کو لگا لینا ہے اس طریقے کو اور اس کے بعد پھر آپ نے جو آسانوالی سلائی ہے اس کو بھی آپ نے پہلے نکال لینا ہے ٹھیک تو طریقے کار وہ ہی ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتا دیئے تو آگے انشاءاللہ آگے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے جو بھکیہ شلوار ہے وہ آپ نے کیسے ایرن لگانی ہے ٹھیک تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آج کی ہماری کعویس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ اگر سیکھنے کو کچھ ملے تو آپ نے ویڈیو کو لائف کا آپ نے ضرور کرنا ہے اگر چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں تاکہ جب میں کوئی ویڈیو کو اپلوڈ کروں تو آپ کو تک بازانی ویڈیو جانا وہ پہنچ سکے ٹھیک تو جب آپ یہاں پہ پہنچ چکے تو اس کے بعد آپ نے کرنا یہ کہ احسن ویڈ سلائی کو آپس میں میچ کر لینا ہے اوپر نیچے والی ٹھیک ہے تو یہ جو کندے اور پلے والی جو سلائی ہے اوپر اور نیچے والی یہ بھی آپ نے ساتھ میچ کر لینی ہے اور ادھر آپ نے یہ دونوں چڑیاں جو ہیں نا اوپر نیچے والی یہ بھی آپ نے ساتھ برابر کر لینی ہے تو اس طرح کر کے آپ نے شلوار کو اس طرح بچھا لینے کے بعد سب سے پہلے ہم یہاں پہ یہ سلائی جو ہے نا یہ نکھا لیں گے ٹھیک ہے اس طرح ایرن لگا لینے آپ نے تاکہ یہاں پہ یہ جو سلائی ہے وہ اچھی طریقے کے ساتھ بیٹھ جائے ٹھیک ہے تو اس کے بعد میں آپ کو دوسری سیڈ پر آپ کو بتاتا ہوں تو یہاں پہ یہ جو چیز ہے نا یہ والی ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے ایرن کو نہیں لگانا بھی دوسری سیڈ کے جو سلائی ہے نا اس کو آپ نے نکال لینے کے بعد میں آپ نے اس کے کنارے کے اوپر آپ نے ایرن کو لگانا ہے تو اس طرح کر کے آپ نے سلائی کے اوپر سلائی کو بٹھا کر آپ نے ایرن لگا لینے ٹھیک ہے اس طرح کر کے تو اب آپ نے یہاں پہ اس کے کنارے کے اوپر آپ نے ایرن کو لگا لینے تاکہ یہ یہاں پہ جو سیڈ ہے اس کی یہ بھی اچھے طریقے کے ساتھ بیٹھ جائے ٹھیک ہے تو اسی طرح آپ نے دوسری سیڈ پر بھی آپ نے ایسے ایرن لگا لینا ہے یہ جو سلائیاں ہیں نا آسن والی یہ آپ نے اوپر نیچے برابر کر لینی ہے اور یہ جو کندے پر لیول سلائیاں ہیں یہ بھی آپ نے اوپر نیچے والی بلکل آپ نے ایک ساتھ میچ کر لینی ہے ٹھیک ہے تاکہ جب پرائی پرس ہم لگائیں تو ایسی طریقے کے ساتھ لگا سکیں اس میں کسی قسم جو پرشانی والا معاملہ ہے وہ ہمارے سامنے نہ آئے ٹیک ہے تو اس طرح کر کے آپ نے ایک سیڈ پر ایرن کو لگا لینا ہے تو اس کے بعد آپ نے اس طرح اس کو ٹرن کر لینے کے بعد دوسری سیڈ پر بھی آپ نے اچھے طریقے کے ساتھ آپ نے ایرن کو لگا لینا ہے ٹھیک ہے تو یہ بہت ایسی اور آسان سا میتر دا ٹھیک ہے بہت حضرات جو ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں چلتا کہ کپڑے کو کیسے پکڑنا ہوتا ہے کیسے کانٹر کو پر بچانا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ان کی آسانی کے لیے میں نے یہاں کے ویڈیو کو جو ہے نا وہ میں نے اپلوڈ کر دیئے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے دونوں طرح میں اس کے سلائیاں جو ہے نا وہ میں نے نکالی ہیں ایرن لگا کر تو اب ان کے فولڈ کرنے کی باری ہے تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اس طرح کر کے اس کو فولڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے ایسے پکڑ کر کانٹر کو پر بچانا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے جو احسن والی سیڈ ہے نا وہ آپ نے کچھ اس طریقے کے ساتھ پکڑ نہیں ہے میں ابھی آپ کو دیکھاتا ہوں ٹھیک ہے اس طرح کر کے آپ نے پکڑ لینے کے بعد یہ جو آپ کو یہاں سے اضافی بڑھ چکا ہے نا اس کو آپ نے اندر کی طرف آپ نے اس طرح فولڈ کر لینے کے بعد آپ نے اس کی تین تہیں آپ نے بنا لینی ہے ٹھیک ہے اس طرح کر گئے تو یہ بہت ایزی اور سانسا میتر تھا جو میں نے آپ کے سامنے شیئر کر دیا ہے تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آج کی ہماری ویڈیو سے آپ کو بہت سیکھنے کو ملا ہوگا موسیقی